اوٹس یا جو 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 ہیں ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مریض کو جو کا دلیا کھانے کی تلقین کرتے یعنی آپ فرماتی ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا کوئی بیمار ہو جاتا تو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جاتا یا فوت نہ ہو جاتا یعنی اگر ایک شخص بیمار ہے تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا وہ صحتیاب ہو جائے یا اللہ کو پیارا ہو جائے ایسے ہی ہوتا ہے نا اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے بیماری اتنی شدید قسم کی ہے کہ اس کی موت نظر آ رہی ہو یا ہلکی پھلکی ہے دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کا دلیا کھانے کا حکم فرماتے اور ہمارے گھر میں ہر روز جو کی ہانڈی چڑتی کہ جب تک کہ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت سامنے نہ آ جاتی یا موت یا صحت تو اس سے یہ حصول اخذ کرنا چاہیے کہ بیماری چاہے کوئی بھی ہو سردرد سے لے کے کینسر تک کوئی بھی تکلیف ہے اس میں صبح ناشتے میں آپ جو کا دلیا ضرور استعمال کریں آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا جو کا دلیا بنانے کا طریقہ بتاتی چلتی ہوں تو آپ اس بہترین سنت سے محروم نہ رہ جائیں جو بنانے کے لیے اگر ایک پیالی جو ہے پیالی چائے کی بتا رہی ہوں آپ کو تقریباً اس میں سو گرام جو آ جائیں گے ایک پیالی میں اگر ایک سو گرام جو ہیں تو اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ لٹر پانی آ جاتا ہے سو گرام جو بنانے میں یعنی وہ اتنا پانی پی جاتے ہیں یا سک کر لیتے ہیں پانی اور گلانے میں اتنا سا چائیے ہوتا ہے ان کو پانی کے ایک کلو سے ڈیڑھ کلو کے درمیان اس کا ریشو رکھنا چاہیے یعنی شیشے کے چار سے چھے گلاس کے درمیان اب اس پر ڈبینڈ کرتا ہے کہ آپ نے آنچ کتنی رکھی ہے اور اس کو پکاتے ہوئے ڈھکن بالکل بند نہیں کرنا چاہیے ورنہ بار بار آپ کا دلیہ ابلتا رہے گا پکتے وقت تھوڑا سا اس کا ڈھکن کھلا رکھیں گے جب ایک دفعہ اوبال آج ہے تو پھر اس کو تھوڑی ہلکی آنچ پہ پکائیں گے ہلکی آنچ سے مراد دم والی آنچ نہیں لیکن تھوڑی کم آنچ پہ تیز آگ پہ نہیں پکایا جاتا دو طریقے ہیں اس کو پکانے کے ایک تو یہ کہ آپ اس کو پہلے پانی میں ڈال کے چڑھا دیں جان چھڑھیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے اگر تھوڑا جو لوگ ٹیسٹ کانشیس ہیں ٹیسٹ وہ چاہتے ہیں کہ مزہ ہو تو تب ہی کھائے جاتا ہے نہ ہو تو نہیں اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ روست کر لیں ڈرائے ہلکی آنچ پہ اس کو آپ ہلکا سا جیسے کہتے ہیں اتنا سا بھونے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے رنگ نہ بدلے رنگ نہیں بدلنا چاہیے اگر رنگ بدل گیا یا دانے جل گئے تو جو مزہ ہے وہ بالکل ہی بدمزہ ہو جائے گا اس لئے جیسے سوجی بھونتے ہیں ہلوے کے لیے تو بہت کیرفل ہوتے ہیں کوشش ہوتے ہیں کہ دانہ جلنا نہیں چاہیے تو اسی طرح اس کا بھی کوئی دانہ جلنا نہیں چاہیے ہلکی آنچ پہ اس کو بھون کے جب بھوننے کے لیے آپ رکھیں تو پہلے آپ اس کا پانی ابلنے کے لیے رکھیں اس کے ساتھ سب سے بڑی ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اندر کبھی تھنڈا پانی یا تھنڈا دودھ نہ ڈالیں بس پھر آپ صحیح جو بنانا سیکھ جائیں گی ادروائز آپ کو جو کبھی نہیں بنانے آئیں گے کبھی تھنڈا پانی اس میں ایڈ نہ کریں اگر فرض کریں آپ کا دلیہ ابل ہی گیا آپ کے بعد کسی اور نے اس میں چمچہ ہلایا تھا اور اس نے ڈھکن بند کر دیا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اب دلیہ اگر ابل گیا پانی تو سارا گر گیا تھوڑا سا دلیہ باقی بچا مزید پانی ایڈ کرتے وقت پانی ابال کے ایڈ کریں تو اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا اور اگر آپ نے اس کو جب دودھ ایڈ کرنا ہے تو دودھ بھی ابلہ واہی ڈالیں اب اگر آپ فرض کریں کہ ایک پیالی جوہ ہے اس کے اندر ایک سے ڈیرڈ لیٹر پانی ہے یا تو ڈائریکٹ پانی ڈال کے چڑھا دیں اور یا پھر تھوڑا سا بھون کے ابلتاوہ پانی اس کے اندر ڈالیں اور اس کو ہلکی آنس پہ پکا لیں پانی جب اس کا یہ پی جاتا ہے اور گل جاتا ہے تو اس کے اندر ببلز آ جاتے ہیں بلبلے جو ببلز آ جائیں تو سمجھے دلیا تیار ہے اس کو بہت طریقوں سے کھایا جا سکتا ہے لیکن جو مسلم طریقہ ہے جس کے بارے میں اس بنبی میں ذکر ہے تلبینہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ استعمال کرتے تو تلبینہ کا مطلب ہے جو کو بھون کے یا پانی میں پکا کے گلا لیا جائے اور جب جو گل جائے تو اس میں سے جتنا حصہ کھانا ہے یا اگر سب نے کھانا ہے تو پورے جو میں اب گرم دودھ ایڈ کریں اگر گرم گرم دلیا ہے تو گرم دودھ ایڈ کریں گے مزید پھر دودھ ڈال کے اس کو کچھ دیر کے لیے پکایا جاتا ہے دودھ اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق عموماً جیسے ایک ڈوئی ڈوئی آپ سمجھتے ہیں لکڑی کی ڈوئی جو ہمارے ہاں کھانا پکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا سٹیل کے ڈوئی اس کے برابر اگر ہے تو ایک ڈوئی عموماً ایک شخص کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن اگر ایک سے تسلی نہیں ہے ڈیڑ ڈوئی ہے تو ایک کپ دودھ ڈال لیں اگر ایک ڈوئی ہے تو آدھے سے پونہ کپ دودھ ڈال کے اس کو پانچ سات منٹ کے لیے پکایا جاتا ہے اور پھر اس میں دوبارہ سے بابل آ جاتے ہیں تو اب وہ کھانے کے لیے تیار ہے اس دودھ میں پکےوے دلیے کو پیالے میں ایزیٹیز ڈال دیں بغیر چوینی یا کوئی چیز مکس کیے آپ دیکھتے ہیں اس میں کچھ بھی مکس نہیں کیا نہ نمک اگر بہت ہی زیادہ آپ سمجھیں جلدی ہے بہت تو ایک چھٹکی نمک ڈال دیں تھوڑا سا جلدی گل جائے گا تو پھر ایک لٹر پانی بھی کافی ہے اور اگر ایزیٹیز ہی کھانا چاہیں بلڈ پیشر کے مریض ہیں تو ان کے لیے نمک ٹھیک نہیں ہے وہ بغیر نمک کے بنائیں اور پھر جب دودھ کے ساتھ یہ پک جائے تو اس کو پیالے میں ڈالیں پیالے میں ڈال کر اس کے اندر ایک چائے کی چمچ شہد ملا کر کھایا جائے ایک چائے کی چمچ سے ایک ٹیبل سپون تک کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے پھر بہت مٹھا نہیں کرنا چاہیے شہد ملا کر دودھ کا دلیا جو آپ کھائیں گے اس کو تلبینہ کہتے ہیں یہی ریسپی ہے یہ اچھی طرح یاد کر لیں آج جا کے اگر اس کو پریکٹس کر لیں تو بہت اچھا ہے بے شک رات کو بال کے رکھتے ہیں اگر صبح میں جلدی ہے بنا کے رکھیں اور صبح اس کو دودھ کے ساتھ بنا کے کھائیں رات کو بال دیں اور صبح دودھ ڈال کے اس کو بال لیں اگر رات کو فرض کریں آپ نے جو بنا کے رکھ لیا ہے اور صبح آپ اس میں دودھ ڈال کے کھانا چاہتے ہیں تو پھر صبح تھنڈا دودھ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جو خود تھنڈے ہیں لیکن اگر جو گرم ہے اور اس میں تھنڈا گرم دودھ یا پانی ڈال دیا تو جو اکڑ جاتے ہیں پھر وہ گلتے نہیں جیسے کہتے ہیں حلیم خراب ہو جاتا ہے اسی طرح جو خراب ہو جاتے ہیں